بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس وقت تقریباً 132 دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک غدر مچی ہوئے ایک پرج ہو رہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کافی دفعہ امریکہ میں آپ نے بہت ساری اسی فلمیں دیکھی ہوگی ہالی ووڈ کی جس میں بارہ گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ بارہ گھنٹے میں آپ جو غدر آپ نے مچانی ہے آپ مچا لیں جس کو اٹھانا ہے جس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اب بعد فاروق کا بیٹا امار فاروق اس کا آپ کو پتا ہے پورا کیس آپ کو پتا ہے وہ بیمار رہا بیچارہ بڑی عذیت میں وہ ایک معصوم میں تو سمجھتا ہوں پشلے وی لوگ میں میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کے سکول میں بچوں کو دعا نہیں کرنے دی جارہا اس کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑنے دیا جارہا عام طور پر پاکستان میں اگر آپ سرکاری املاک کو گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں تو اس کی چھے مہینے کی سزا زیادہ سے زیادہ لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہی مختلف ہے اسمان ڈار اس وقت بالکل غائب ہے اس کا کوئی پتا نہیں کہا ہے سندھ سے اٹھایا سندھ پولیس نہیں مان رہی صداقت اباس اسلامباد پولیس نہیں مانتی شیخ شید رالپنڈی پولیس نہیں مان رہی اسی طرح جہاں جہاں پاکستان میں اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گئے مسنگ پرسنز کا جسے اٹھائیں غائب کر دیں معاملہ اب یہاں تک پہنچ گئے تحریک انصاف کے اجتماعی کلیکٹیو طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ہم پارٹی کے تمام لوگ اکٹھے ایک بار سامنے آ کر سب کے سامنے یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ مجموعی طور پر سیاست سے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے کم اس کم اہلے خانہ محفوظ رہیں انٹرنیشنل دنیا کو اس بات کا پتا چلے کہ ہم لوگ اب سیاست نہیں کر سکتے اس ملک میں اس ملک میں جو ایک غدر مچ چکی ہے اور چیف چسٹس آپ کو پتا ہے فائز عیسیٰ صاحب جب سے ہے لوگوں کی نظریں ان پر ہیں اللہ جانے کریں گے کیا فیصلے کیا آئیں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کم اس کم مسنگ پرسن کے حساب سے جو لوگ سیاست میں انوالو ہیں براہ راست اگر انہیں آپ کسی صورت میں لیکن ان کے اہل خانہ ان کے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے ابھی دیکھیں اب ننے امار فاروق کا جو کیس ہے یہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بہت بڑا کیس بن چکا ہے اور یہ سارے اس بات پر اگری ہیں کہ وہ ذینی صدمے سے وہ بچہ اس دنیا سے گیا اور کاش کے وہ صرف ایک کیس ہوتا ابھی میرے ساتھ اس وقت اسامہ موجود ہے راجپوت یہ آپ کو بتا ہے بنی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے بھائی کو بھی اسی طرح اٹھایا گیا یہی معاملہ چل رہا ہے اور ان کا بچہ بھی تین سال کا اسی عذیت سے گزر رہا ہے یہ سلسلہ اللہ جانے کب ختم ہوگا یہ جو کالی رات جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا جو آخری پہر بڑا تاریخ پہر جس کے بعد صبح انشاءاللہ نہیں ہے لیکن اس تاریخ پہر میں کتنے لوگ مزید دوب رہے ہیں بات کرتے ہیں اسامہ راجپوت سے بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں ہمارا راول پنڈی سے تعلق ہے تو آپ کے بھائی کیا تحریک انصاف کے کوئی رہنمات ہے وہاں پہ ہاں جی وہ بہت ایکٹیو ورکر سے پاکستان تحریک انصاف کے اور امران کے بہت بڑے فالورٹ سے مطلب کہ اس کی اپنی ویل فیر وغیرہ بھی تھی مطلب فلائی کام بھی بہت کرتا تھا اور میٹرو پولیٹر میں جنرل سیکٹری بھی رہا ہے وہ اور ابھی بھی بہت ایکٹیو ورکر تھا امران خان کا تو یہ جو پہلے سب سے پتائیں کہ ایک ذاتی طور پر آپ سے ایک سوال ہے جو واقعہ نو مئی کا ہوا آپ کی عمر کتنی ہے میری ستائیس سال ما شاء اللہ ما شاء اللہ مچور ہیں ابھی اتنے ینگ مچے بھی نہیں تو یہ نو مئی کا واقعہ وہ اسے کلیکٹیو لی طور پر آپ مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں کہ غلط ہوا ہم تو اسے برائے رہاست اس کو ہم فرنٹ فوٹ پہ آکے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط واقع ہوئے مطلب یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لائک اب میرا بھائی بھی ہے وہ بھی اس چیز کو بہت کنڈیم کرتا ہوتا تھا کہ یہ تو بہت غلط ہے کہ ہمیں ریاست کے خلاف ہمیں فوج کے خلاف مطلب کہ یہ تو ایک کبھی بھی یہ چیز پسند دیدہ چیز نہیں ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے مطلب پاکستان کی فوج سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں سے تو آپ محبت کرتے ہوں گے ایسے ہی ہے بالکل ہم تو فوج سے اپنی محبت کرتے ہیں بے شک تگڑی فوج ضروری ہے پاکستان کی فوج پاکستان کا آپ کو بہتر سالمیت کی ذمہ دار ہے ہمارے دفاع پاکستان کی ذمہ دار ہے یہ تو آپ ساری چیزیں مانتے ہیں یہ تو چیزیں ہم مانتے ہیں ہماری فوج ہے یہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے یا ہماری فالت یہ نہیں ہوں گے تو ہم تو دنیا میں کہیں کہ بھی جوگے نہیں رہیں گے مطلب یہ ہی ہیں تو ہم لوگ ہیں پاکستان زندہ اور پاہندہ باد ملکل درستہ آپ یہ ہیں تو آپ ہیں مطلب آپ ہیں تو وہ ہیں مطلب دونوں اچھا بارہ یہ بتائیں کہ ابھی جو ماملہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا آپ کے بھائی کی بھی سوچ ایسی جی تو پھر کس طرح اٹھایا کیسے گیا اسے کیا ہوا کیا یہ ماملہ جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیان خان کی کال پہ میرے بھائی نے جیل برو تاریخ میں گرفتاری دی تھی تو مجھے رکھتا ہے کہ اس چیز پہ وہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہوا تھا تو اس وجہ سے جب یہ واقع ہوا اس کے بعد اس کا نام آوریڈی لیس پہ تھا تو اس وجہ سے اس کو اس بیس میں میرے ہمارے خیال سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ ابھی تک نہ اس کو کہیں پیش کی ہے نہ کسی عدالت پہ پیش کی ہے اس کو مذہب کے ہم نے ریٹ بھی کیا حالانکہ ہائی کورٹ میں تو بس یہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ آرمی کے پاس ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا اس پہ کیا کیس ہے اس پہ کون سی انہوں نے الیگیشن لگائی ہے کس اس میں ہے وہ کچھ ہمیں آئیڈیا نہیں ابھی تک مطلب وہ مسنگ پرسن ہے اس وقت مسنگ پرسن ہے چار منت ہو گئے ہیں اور ہم بلکل ہمارے ہاتھ بندے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ہوش ہیں لیکن ابھی بات ہمارے گھر تک کام پہنچی ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ اتنی اس کی طبیعت بلکل نصاد ہے وہ مطلب کہ اب میں آپ کو اس پلین نہیں کار سکتا وہ بچہ کتی تکلیل اس کا نام سیف راجبوت ہے سری کیا نام ہے دوبارہ دائیں سیف راجبوت سیف راجبوت اچھا تو کتنی عمر کتنی ہے سیف کی تین سال کہ وہ تو اس باپ کی گرفتاری سے پہلے کیا وہ بیمار تھا بلکل ٹھیک تھا کوئی ایسا کوششو نہیں تھا یہ بھی کوئی ڈیڑھ سے دو ماہ ہو گئے تقریباً لیکن اس کو سمجھ آتی ہے چیزیں فیل کر رہا ہے وہ راتوں کو اٹھ جاتا ہے روتا ہے چیزیں مارتا ہے میرے بابا کدھر ہے ہم نے اسے یہ بولا کہ وہ لاہور گئے ہیں آ جائیں گے آ جائیں گے پوچھتا ہے پاپا کب آئیں گے پاپا کب آ رہے ہیں لاہور سے مجھے لاہور لے جائیں تو یہ سیٹویشن اس بچارے گی ابھی اس کے کینا میں ٹیس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کے نام ہے روز اس کو کیا ڈریف لگتی ہے کنونہ لگا بچے کا اس کا ہاتھ نہیں موف کر باتا اس کی ساری اڈیاں ویکس ہو گی ہیں روتا ہے چیزتا ہے اور ہم سے تو یہ عالت دے کے ہم کس نہ چھپ رہے ہیں چار ماہ ہو گئے ہم بولے ہی نہیں کچھ ہم چھپ رہے ہیں ہم نے کہا کوئی ہمارے بھائی کے لئے مسئلہ نہ بنجی اللہ کرے گا آج ہے اس کا کیس ہی نہیں ہے لیکن یہ تو چار ماہ سے بھی اوپر کام جا رہا ہے اور ہمیں کوئی امید تو اب نظر نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا تو اسپطال میں ڈاکٹرز وغیرہ ایڈمیٹ کرنے میں جس طرح وہ اس ننے امار کا مسئلہ تھا وہ ایسا مسئلہ تو نہیں کہ اسپطال میں ڈاکٹرز لے رہے ہیں اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں ایسا کوئی یہی سیچویشن ہے اس کی لیکن تنگ کسی نے نہیں ابھی کیا اچھا اللہ نہ کریں آپ کو تنگ کریں آپ کو تنگ کرنے کی وجہ بھی نہیں بنتی آپ لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ آپ لوگوں نے کوئی مزائع آپ کے بھائی نے اچھا نو مہی کے واقعے میں اس کا کردار کیا تھا کیا اس نے کوئی پتھراؤ کیا کیا وہ جی ایچ کیو کی طرف گیا کیا اس نے کسی کو زخمی کیا کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری اس سے ملاقات بھی جب ہوئی تھی اس نے حلفاً یہ بات کیا کہ میں علف اٹھاتا ہوں کہ نہ میرے ہاتھ میں کوئی پتھر تھا نہ کوئی ڈنڈا سا نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے کوئی اس طرح کا نقصان ہوا اس نے پروٹیس کیا ہے جو ہمارا ایک جمہوری حق ہے اس نے پروٹیس کیا ہے وہ لیاقت باہولی سائر پہ تو اس نے پروٹیس کیا ہے آگے بھی گیا ہے پروٹیس کیا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی پروو ہے کوئی ایویڈنس ہے جو اس کی خلاف ہوں ابھی وہ اندر بھی ہے اس کی یہی بیان ہے کہ ایسا کچھ میں نے نہیں کیا تو اسی چیز پر وہ قائم ہے آخری ملاقات کب ہوئی تھی اسے آخری یہ میرے خیال تھے ابھی ہو گئی ہیں کوئی ہفتہ ہی کو ہو گیا ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی ہیں آپ کی ہاں جی تو پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ بھٹر تو نہیں ہے پھر تو آپ کو پتا ہے وہ کہاں پہ ہے یہ پتا ہے لیکن اس پر کوئی کیس نہیں ہے نا وہ ہم سے ملاقات کروا دیتے لیکن کوئی کیس نہیں ہے بتارے نہیں اس کو ایٹی سی میں بھی پیچ نہیں کیا مطلب آپ کی ملاقات کہاں ہوئی ہے مطلب ہاں جی اسی طرح کرتے ہیں کسی ہمیں ادھر تھانے وغیرہ کسی الگ الگ جگہ بلالیتے ہیں تو ادھر ملاقات کرواتے ہیں یہ بھی مہینے بعد چالیس دن بعد ملوا دیا تو وہ بھی کال آتی کہ آپ آج ہیں تو ہم چلے آتے اگلے دن مطلب ان چار مہینوں میں آپ کی تقریباً تین ملاقاتیں ہوئی ہیں تین ملاقاتیں ہوئی ہیں مطلب کیس لیکن ریجسٹر نہیں ہوا چالان ابھی جمع نہیں ہوا کچھ بھی اس پہ کیس نہیں ہے اس کو پیش ہی نہیں کیا اور وہ ان کے پاس ہے ابھی کیونکہ ایک قانونی کے طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ایٹی سی میں پیش کر کے اس کو لے کے جائے گا تو اس کو پیش ہی نہیں کیا اور اسی طرح ہم نے ریٹ کی تھی اس کے بعد ہائی کورڈ میں ریٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ بولا کہ ہم سے آرمی لے گیا انہوں نے پیش نہیں کیا اس کے بعد ہم چپ ہیں اس کے بعد سے ابھی تک چپ ہیں انتظار کر رہے ہیں نہیں تو جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ وہ کس طرح ہوتی ہیں مطلب کہ آپ کو کسی تھانے میں بلا لیتے ہیں کہ یہاں آئیں ملاقات کریں پولیس والے ملتے ہیں آپ کو جی ہمیں کسی ایک رات پہلے فون آتی ہے کہ آپ نے صبح آجن ہے اس جگہ تو وہاں پہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تو اس طرح ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں قادے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں بہت سے لوگوں سے انٹرنیشنل میڈیا رابطہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ نے ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا میں کسی نے رابطہ کیا یوکے میں امریکہ میں کہیں نہیں ابھی تک نہیں کیا یہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں فیملی سے بہت کر رہے ہیں رابطے اس وجہ اس وقت باقی کے بعد تو فیملی سے رابطے ہو رہے ہیں ان کے انٹریویوز ہوگرہ چل رہے ہیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا کیا چاہتے ہیں اس انٹریو سے آپ کی مطلب جو آواز ہے وہ پہنچنی چاہیے ٹیف جسٹس فائزیزہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کس تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چار منت ہو گئے ہیں پلیز ہم پہ آپ رحم کریں ہم نے کون سا ایسا کچھ جرم کر دی ہے ہم تو بس ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچ رہے تھے کچھ کرنا چاہتے تھے ہم ینگسٹرز ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہمارا سیاست میں رولو تو ہمیں نہیں پتا تھا اس کی ہمیں اتنی بڑی سزا مل جائے گی ایک تو بھائی بھی اندر ہے پھر اس کے گھر وہ لوگ کو بھی سزا مل رہی ہے اس کی اہلیہ بھی بیمار ہے اس کے گھر کے نام ہے اسود کے گھر اولاد ہونے والی ہے تو وہ بچاری اتنی دپریشن میں ہے ہمارا پورا گھر اس میں سوگ میں ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو اتنا وقت ہو گیا آپ پلیز اس پر ایکشن لیں ہماری آباد اٹھائیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سے زیادہ بھی چیزیں فیس کریں ہم چھوٹے بچے کا ہوا ہے ہم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے وہ اتنا وہ بچارہ بیمار ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دیں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کی تو ہم بھی آپ لوگوں کے ہی ہیں مجھے ایک بات بتائیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نا اللہ معاف کرے میں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے سچ آپ کو بتاؤں میں سارا دن لوگوں کو بتاتا رہا تو لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مسٹس پرگنٹ ہے ایک اور بچہ آ رہا ہے جو پہلے بھلا بچہ ہے وہ شدید ترین اس طرح کی حالت میں باپ جیل میں گھر میں ایک سوگ مچا ہوا ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کو عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ سارے معاملات ظاہر ہیں اسی وجہ سے ہوئے آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں سر ہم تو کرتے ہیں ہم عمران خان کو نہیں ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے فیلال عمران خان ہی پاکستان کے لئے بیسٹ اوپشن ہے باقیوں میں سے تو ہم تو اس کے ساتھ ابھی بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ اس لئے چلتے ہیں کہ ہم کے نام ہے پاکستان کی بیسری چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کی بیسری چاہتے ہیں عام طور پر دیکھیں جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں تو لوگ کہتے ہیں میرے اوپر مسئیبت آئی اس وجہ سے کہ میں عمران خان کے ساتھ گھر والے ظاہر رتانے دیتے ہیں مولے اور جاؤ اور جلسے کرو اور اس کے پیچھے بیرو آپ کی کیا حالت ہے ذہنی طور پر آپ کے گھر کی آپ لوگ کی کیا آپ لوگ ابھی بھی عمران خان کے سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہے اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے پھر دیکھیں گھر والے تو پریشان ہوتے ہیں نا وہ فیلال کہتے ہیں ہموش ہو جو چھوڑ تو جو ہے یہ وہ لیکن جو ہم یوت ہیں ہم نہیں ابھی پیچھے ہو سکتے ٹھیک ہے کچھ بول نہیں سکتے تو ہم دل میں تو رائے رکھ سکتے ہیں نا اپنے یا دل میں بھی رائے نہیں رکھ سکتے یا سوچ بھی ہم ختم کر دیں اپنی وہ تو نہیں ہو سکتا ایک مطلب کہ لیک ڈس لائک ہوتی ہے ہمیں وہ بندہ پسند ہے پاکستان کے ہمیں لگتے کہ اس کو دردے دل رکھتے کہ وہ پاکستان کے لئے کچھ کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی ایسا ہم نے گناہ ہو گیا یا ایسا ہی بات ہے کہ جس کی ہمیں اس طرح کی سزائے ملیں یا ہمیں چھوڑنا چاہیے یہی ہے پھر ہم چھوڑ کے سب میں تو برطانیہ آگی ہوں ساری میری فیملی بھی ادھر آجے ہم چھوڑ دیں ہمارا پاکستان سے کی باستہ ہی نہ ہو ہم دکھ درد رکھتے ہیں پاکستان کا ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کرے ہمارا گھر ہے وہ ہم چاہتے ہیں ہم ادھر ازادی سے رہے ہیں تو یہ ہمارے حقوق ہیں یہ ہمیں ملنے چاہیے بلکل صحیح بات آپ کا آئینی جمہوری حق ہے آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں اللہ اس کے رسول کا حقوق بھی ہے لیکن دیکھیں میں یہاں پہ آپ سے یہ سوال اس لئے پوچھ رہا تھا آپ لوگ اس لئے بڑی عذیت میں میں آپ اندازہ کر سکتا ہوں کہ میں نے کوئی اور بھی لوگوں سے بات چیت میری ہوتی رہتی ہے جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا تھا کہ اس وقت انسان کے اوپر سب سے مشکل مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ دھر کا بھائی غائب انہیں کر دیا بچے آپ کے وقت بھی حالت میں آپ لوگ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور میں یہ چیز جو اس انٹریو کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا مقصد میرا یہ تھا اس سوال کا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو نہیں توڑ سکتے آپ یقین کریں کہ ظلم اور طاقت سے آپ لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں آپ انہیں مار سکتے ہیں آپ انہیں نہیں توڑ سکتے طاقت سے یہ مضلات حال نہیں ہوتے یہ مظلوم لوگ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کا وقت دیا لیکن میں آپ کے ذریعے بھی یہی پیغام جہاں جہاں میری آواز پہنچے گی کہ چیف جسٹس کازی فائز صاحب بھی سن رہے ہیں اور جو باقی لوگ بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ انہیں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے یہ لوگ آج بھی حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بلکل درست ہے آئین اور قانون انہیں اجازت دیتا ہے اسلام انہیں اجازت دیتا ہے تو انہیں مت ایک لیمٹ ہے آپ اس لیمٹ کو کراس کر رہے ہیں آپ ان بچانوں کو ریڈ لائن بنا کے توڑے ہیں یہ نہیں ٹوٹ رہے اور یہ نہیں ٹوٹیں گے یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں مار دیں انہیں اغوا کر دیں جو مرضی کر دیں لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا نفرت میں اضافہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے اسامہ براشپور صاحب میری آپ کا دعائیں ہیں آپ اس وقت بہت مشکل میں اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے جتنے بھی لوگ اس وقت مشکل میں ان سب کی مشکلات کو آسان کریں اور یقین یہ رات کا جو پہر ہے نا یہ بڑا گہرہ اور بڑا تاریک اور بڑا ڈارک ہے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کی ایک قدرت ہے اس کا ایک سسٹم ہے جتنی مرضی طاقت ہی ان کے پاس ہو لوگ جتنا مرضی ظلم ہو آخر میں اللہ تعالیٰ جو اس کی لاٹی بے آواز ہے وہ انسان کو لٹنی مارتا اس کی مت مار دیتا ہے انشاءاللہ جیترین ہوں گی میری آپ سے دعائیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اپنا امید ہے کہ لوگ آپ کی بات کنیں گے سمجھیں گے اور ہمیں ایک نیا ہمار عباد انشاءاللہ نہیں ملے گا آپ کا بتیجہ سیف اللہ اسے بھی زندگی دے آپ کے جانے والا بتیجہ ہے بتیجی ہے اسے بھی اللہ زندگی دے اور صحت دے اور آپ کی زندگیوں میں آسانی لائے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ میں جڑا ہوں بہت شکریہ انشاءاللہ